تو مووی کا نام دیکھ کر آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ اس مووی کی مین کریکٹر پریسٹ ہے یہ پریسٹ ویمپائر ہنٹنگ کرتے ہیں اور اسی طرح ایک رات یہ سب ویمپائرز کو ڈھونے نکلے ہوتے ہیں پر ویمپائرز نے ان کے لیے چال بچایا ہوتا ہے اور ایک پریسٹ اس میں پھنس جاتے ہیں ان کو نکالنے کی بہت کوشش کی جاتی ہے لیکن وہ نہیں نکل پاتے اور مر جاتے ہیں پھر ہم آتے ہیں پاسٹ کی دنیا میں یعنی سین پاسٹ پر شفٹ ہوتا ہے ہمیں ایک سٹوری کی فرم میں دکھایا جاتا ہے جب انسان اور ویمپائرز رہتے تو ایک ساتھ تھے لیکن ان میں کافی ہیٹ تھی یہ دوسرے سے کافی نفرت کیا کرتے تھے ہمیشہ لڑتے رہتے تھے جس شہر میں یہ سب لڑایاں ہو رہی تھیں وہاں کا پیس بلکل خراب ہو چکا تھا ویمپائرز نے انسانوں کو مارنا شروع کر دیا تھا اور انسانوں کے لیے ایسی سراؤننگ کسی خطرے سے خالی بلکل نہیں تھی کیونکہ انسانوں اور ویمپائرز کے رہنے کا طریقہ بلکل الگ تھا اس لیے انسانوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک ڈسین لیا انہوں نے خود کو ایک چرچ میں بند کر لیا تاکہ وہاں سیفلی رہ سکیں اس کے لیے انہوں نے وہاں کی دیواریں بھی انچی کر لیں تاکہ یہاں پر کوئی بھی نہ سکے ویمپائرز اس پاؤنڈری کو کروسی نہ کر سکیں وہاں پر ایک بہت گریٹ پریس تھا جو کہ بہت سرانگ اور پاورفل تھا سب پریسٹ اس کی عزت کیا کرتے تھے کیونکہ اس گریٹ پریسٹ میں ہر طرح کی سکیل تھی وہ ویمپائرز سے کافی اچھے طریقے سے لڑ سکتا تھا اب جب ان گریٹ پریسٹ کو پتا چلا کہ ویمپائرز نے کتنا فساد مچا رکھا ہے تو انہوں نے ویمپائرز کو پکڑ کر بند کر دیا اس کے بعد سے سیٹی میں ہر طرف پیس ہو گیا کوئی بھی لڑائی نہیں کرتا تھا اور نہ ہی وہاں پر کوئی اپ ویمپائر تھا تو لوگوں کو بھی اپنی جان کا خطرہ یا ڈر نہیں تھا لیکن اس کی وجہ سے کئی سارے پریسٹ انیمپلوئیڈ ہو گئے اور اپنا پروفیشن شوڑ گئے ان میں سے کئی پریسٹ پور ہو گئے کہ اس نے فارمنگ سٹارٹ کر دی اور ڈیفرنٹ پروفیشنز اپنا لیے تاکہ کسی نہ کسی طرح تو اپنی زندگی جائی سکیں اب ہمیں ایک فیملی دکھائی جاتی ہے ایک کپل ہوتا ہے اور ان کی ایک بیٹی ہوتی ہے جس کا نام لوسی ہوتا ہے وہ فیملی بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ تھی اور ایسے لگتا تھا جیسے ہر ٹائم سیڈ رہتی ہو اب ایک تن وہ کپل بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا ہے تب ہی ان کی بیٹی لوسی باہر سے آتی ہے اس کے فادر کافی غصہ ہوتے ہیں کہ لوسی تم کہاں گئی تھی تو لوسی بتاتی ہے کہ بابا میں شہر سے آ رہی ہوں تو اس کے فادر لوسی سے کہتے ہیں وہ لوگ باتیں گئی رہی ہوتے ہیں کہ زمین میں موفمنٹ ہونے لگتی ہے جیسے ارث کو اکارہ ہو سب لوگ کافی ڈر جاتے ہیں ان لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ اب فیمپائرز آنے والے ہیں لوسی کے پیرنس لوسی کو پیسمنٹ میں بند کر دیتے ہیں اور خود وہ اوپر ہی ہوتے ہیں اب اوپر فیمپائرز کا اٹیک ہو جاتا ہے لوسی کے فادر اور مدر دونوں مارے جاتے ہیں لوسی کافی رونے لگتی ہے فیمپائرز بھی وہاں پر آتے ہیں وہ لوسی کو وہاں سے نکال لیتے ہیں اور اسے کڈنیپ کر کے پر ساتھ لے جاتے ہیں اب سین چینج ہوتا ہے فریسٹ پولتا ہوا دکھایا جاتا ہے کہ وہ سیڈ ہے کیونکہ ان کا ایک ساتھی فیمپائرز کے ٹرائب میں مارا گیا تھا اور وہ اسے بچا نہیں پائے تھے تب ہی باہر ان کو لوسی کا ایک دوست ملتا ہے جو کہ شیریف ہوتا ہے اور وہ اسی سے ملنے باہر آیا کرتی تھی یعنی لوسی کا یہ دوست شہر پر رہا کرتا تھا وہ پریسٹ کو ساری بات بتانے لگتا ہے کہ لوسی میری بہت اچھی دوست ہے لیکن ویمپائرز اسے لے گئے ہیں اب جس پریسٹ سے لوسی کا دوست بات کر رہا ہوتا ہے وہ پریسٹ لوسی کا انکل ہوتا ہے یعنی لوسی کے فادر کا بھائی وہ بتاتا ہے کہ جب ویمپائرز کا اٹیک ہوا تو لوسی کی مدر ماری گئی تھی لیکن اس کے فادر یعنی میرے بھائی ابھی بھی زندہ ہے تو لوسی کا دوست کہتا ہے کہ مجھے بچانا ہے میری دوست کو میں نے آپ کے بارے میں سن رکھا ہے اب پلیس میری مدد کریں مجھے آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہے پریسٹ خاموش رہتا ہے کچھ نہیں کہتا وہ سیدھا چھٹ چاہتا ہے اور اپنے گروہ کو بتاتا ہے یہ ساری سیچیشن جو اس نے سنی تو گروہ کہتا ہے کہ ویمپائرز کا حملہ امپوسیبل ہے وہ سب قیت ہیں تم تو اس بات کو جانتے ہو وہ کیسے کسی پر اٹیک کریں گے تو پریسٹ کچھ نہیں بول پاتا وہ اپنے گروہ کے سامنے کچھ بول نہیں سکتا تھا لیکن اس کے صحے میں یہ بات آ رہی تھی کہ لوسی کو پھر کٹنیپ کس نے کیا اگر ویمپائرز نے کٹنیپ نہیں کیا اب یہیں سے سینگ ٹرن لیتا ہے اس جگہ پر جہاں لوسی ہوتی ہے اور یہ بات ٹھیک تھی کہ لوسی کو کٹنیپ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ایک انسان تھا وہ کافی ظالم یعنی کروال تھا وہ لوسی سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے باہر نہیں جاؤ گی اور اگر تم گئی تو میں تمہیں مار ڈالوں گا اگلے سینگ میں ہم پریسٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ساتھی سے بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اپنی بچی کو بچانے جانا ہے یعنی جو اس کے بھائی کی بیٹی لوسی ہے تو اس کا ساتھی اس سے کہتا ہے کہ تمہیں گروہ نے بھی منع کیا ہے تو ان کی پارٹ ڈالوگے تو تمہاری راہوں میں خطرے ہی آئیں گے یعنی تمہارا راستہ مشکل ہو جائے گا تم کبھی بھی لوسی کو نہیں ڈون پاؤ گے لیکن وہ پریسٹ کہتا ہے کہ مجھے جانا ہی ہوگا اگر میں اسے نہیں بچاؤں گا تو کون بچائے گا ابھی وہ دونوں باتیں کری رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر دو لوگ آتے ہیں جو کہ ان پر اٹیک کرنے لگتے ہیں لیکن وہ پریسٹ کافی سکلفل طریقے سے ان دونوں آدمیوں کو مار ڈالتا ہے کیونکہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا وہ ویمپائرز تک سے لڑنا جانتا تھا تو انسان اس کے لیے کیا چیز تھے پھر وہ وہاں سے اٹھتا ہے اور ایک عوض لیتا ہے کہ وہ لوسی کو بچا کر ہی واپس آئے گا اس کے پاس کافے ایڈوانس ویپنز اور کافے سوپر بائک ہوتی ہے انہیں سارے ویپنز لے کر اس بائک پر چل دیتا ہے وہ لوسی کو بچانے کے لیے کافی ویلنگ کا اس لیے وہ لوسی کے گھر جاتا ہے جہاں سے وہ کٹنیپ کی گئی تھی اور اس کے بعد ساتھ میں وہ لوسی کے دوست کو بھی لے لیتا ہے اب یہ لوگ ملکے لوسی کے ڈیٹ کے پاس جاتے ہیں جو کہ کافی انجرٹ تھے یہاں پر پریس لوسی کے فادر سے پرامس کرتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کو ڈون کر لاؤں گا اب یہاں سے نکلنے سے پہلے پریس لوسی کے دوست کو کہتا ہے کہ میرا اکیلہ جانا بہتر ہوگا لیکن لوسی کا فرنڈ کہتا ہے کہ مجھے بھی بہت اچھا کام آتا ہے میں بھی ویمپائرز کو مار سکتا ہوں تو پریسٹ اسے کہتے ہیں اچھا ایسا کیا کام آتا ہے تمہیں تو وہ ان کو خنجر یعنی چاکو چلا کر دکھاتا ہے جس سے پریسٹ کافی امپریس ہوتے ہیں اور اسے بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اب جب یہ بات چرش کے گروہ کو پتہ چلتی ہے تو اس کو کافی برا لگتا ہے وہ کہتا ہے دیکریٹ پریسٹ کو ڈھوننے کے لیے مجھے ایک ٹیم تیار کرنی ہوگی اور وہ باقی پریسٹ کی ٹیم تیار کرتا ہے جو کہ اس پریسٹ کو ڈھون کر اس کے پاس لانے والے ہوتے ہیں دوسری طرف ہم پریسٹ اور لوسی کے فرنڈ کو دیکھتے ہیں راستے میں ان کو کسی کے فوٹپرنٹس نظر آتے ہیں تو پریسٹ کہتا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے کسی انسان کی ہوں انہیں وہاں پر ایک آدمی رکھائی دیتا ہے جو کہ چکن کو کاٹ رہا ہوتا ہے یعنی مرگیوں کے کافی برے طریقے سے پیسیز کر رہا ہوتا ہے وہ ویمپائرز کا کھانا تیار کر رہا تھا تو پریسٹ اب ان سے جا کر پوچھتا ہے کہ یہ پاؤں کے نشان کس کے ہیں یہاں سے کوئی ویمپائر گزرہ ہے کیا تو وہ آدمی ان سے کافی روٹلی بات کرتا ہے کہ جاؤ جاؤ مجھے نہیں پتا تو پریسٹ اب اندر کی طرف چاہتا ہے اور ایک پیسمنٹ میں چلا چاہتا ہے وہاں پر کافی خوفناکس آدمی ہوتا ہے جو کہ ان کو دیکھ کے ڈرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں کیوں آئے ہو جاؤ یہاں سے اور اس کے واسے ان کے وہاں پر موجود باقی لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کہ وہاں کے سرونٹ تھے اور انہیں اس طرح سے کیت کر کر کھا گیا تھا اس جگہ کی پروٹیکشن کے لیے ہی اسی لئے وہ سارے لوگ پریسٹ پر اور لوسی کے فرنڈ پر اٹیک کرنے آئے تھے لیکن آگے سے پریسٹ بھی اور لوسی کا فرنڈ ان لوگوں پر اٹیک کرنے لگتے ہیں اور ایک ایک ہے کہ انہیں مارنے لگتے ہیں پریسٹ آخری بچے سرونٹ سے پوچھتے ہیں کہ اگر تم مجھے لوسی کے بارے میں بتا دو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا تو وہ سرونٹ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا لوسی کہاں پر ہے اور وہ پریسٹ کو باتوں میں لگانے لگتا ہے تاکہ جلدی رات ہو اور ویمپائرز آ جائے اور اسے ایسے ہی ہوتا ہے رات ہو جاتی ہیں وہاں پہ کافی زیادہ ویمپائرز آنے لگتے ہیں ان لوگوں کے پاس ایک نینجا سٹار پلیڈ ہوتا ہے جس سے پریسٹ اور لوسی کا دوست ان میں ویمپائرز کو مارنے لگتے ہیں اور فائنلی وہ ٹائم بھی آ جاتا ہے جب سارے ویمپائرز ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب پریسٹ آخری بچے سرونٹ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا تم مجھے اب بھی نہیں بتاؤ گے کہ لوسی کہاں پر ہے تو وہ سرونٹ پریسٹ سے کہتا ہے کہ وہ سب لوگ لوسی کو ویسٹ کی طرف لے کر گئے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر ایک خوفناک اور جائنٹ ویمپائر آتا ہے اور اس سرونٹ کو مار ڈالتا ہے کہ کہیں وہ لوسی کا پورا پتہ نہ بتا دیں جس پر پریسٹ کو اور اس کے ساتھ ہی کو کافی غصہ آتا ہے لیکن پریسٹ اب لوسی کے فرینڈ کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ وہاں تک کیسے پہنچا جائے وہ میپ پر راستہ رونے لگتے ہیں کہتے ہیں یہاں تک کا راستہ تو بہت خطرناک ہے انہیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر لوسی کو لے جایا گیا ہے وہ جگہ بہت میسٹیریوس ہے اس کے ساتھ ایک پاس چڑا ہوا ہے وہاں پر کبھی جنگ ہوئی تھی لیکن اس میں چھے ویمپائرز پیچ گئے تھے ان کو اس لیے نہیں مارا گیا تھا کیونکہ وہ بہت ویک تھے اب یہ دونوں اس قبر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر ایک آدمی سے ملتے ہیں جو کہ کافی برا تھا وہ اس سے بھی لوسی کا پوچھتے ہیں لیکن وہ آدمی ایک ایسے ویمپائر کے پاس جاتا ہے جو کہ پہلے تو پریسٹ ہوا کرتا تھا لیکن اب ایک بہت برا ویمپائر بن چکا تھا اس کا نام تھا بلاک ہیٹ وہ ان کو بتاتا ہے کہ وہ پریسٹ اور وہ بچہ یعنی لوسی کا فرینڈ آپ کو اس لیے ڈون رہا ہے کہ آپ لوسی کو اٹھا کر لے گئے ہیں تو بلاک ہیٹ کو بہت گساتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے کیوں بتا رہے ہو تم خود کیوں نہیں ہینڈل کر پائے وہ اسے بھی کارٹ لیتا ہے اور وہ بھی ویمپائر میں بدل جاتا ہے دوسری طرف ہم پریسٹ کو لوسی کے فرینڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک کیف میں جاتے ہیں وہاں پر انہیں کسی چیز کی آواز آتی ہے اور جب وہ در دیکھتے ہیں تو وہاں ایک لڑکی ہوتی ہے جو کہ انہوں کو بتاتی ہے کہ گروہ نے تم لوگوں کو پکڑنے کے لیے پریسٹ کی ایک ٹیم بنائی ہے میں بھی انہیں میں تھی لیکن وہ ان سے الگ ہو گئی اور تم لوگ فکر نہیں کرو میں جانتی ہوں کہ تم لوگ ٹھیک کام کر رہے ہو اور لوسی کو ٹونڈنا بھی چاہیے تو میں اس میں تمہاری مدد کروں گی اور میں نے اس لیے تمہیں بتایا کہ گروہ تمہیں پکڑنا چاہتا ہے تھا کہ تم اس چیز کا دیان رکھو وہ لڑکی ایک پریسٹس ہوتی ہے یعنی فیمیر پریسٹ وہ لوگ آگے بڑھے ہوتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ویمپائر ان پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن وہ اسے لڑ کر اسے ہرا دیتے ہیں اب جیسے جیسے وہ لوگ آگے بڑھے ہوتے ہیں تو پریسٹس اپنے سٹوری سنانے لگتی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے پر بتایا کہ جب ویمپائر کے ساتھ جنگ چھڑی تھی تو سب پریسٹ کے پروفیشن ختم ہو چکے تھے پریسٹ کافی غریب ہو گئے تھے تو تب ہی یہ پریسٹس بھی کھوڑا اٹھانے لگتی تھی یعنی اس کی کنڈیشن میں بہت بری تھی اب جو پریسٹس کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی بتاتا ہے کہ ہاں سبھی پریسٹ کے ساتھ یہی حال ہوا اور یہ گروہ نے بہت برا کیا اور ابھی بھی وہ مجھے پکڑ نشا رہے ہیں صرف اس لیے کہ میں لوسی کو ڈھون رہا ہوں اب جب یہ لوگ کیو سے باہر آتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ آگے ویمپائرز کے ایک بہت بڑی ٹیم ہے جو کہ ان پر اٹیک بھی کر سکتی ہے لیکن ان کے کیو سے باہر نکلنے سے پہلے ہی وہ سارے ویمپائرز ایک سیٹی کی طرف چلے گئے اور ساری لوگوں کو مارنا شروع کر دیا اب ان کو روکنے کے لیے تین پریسٹ بھی وہاں پر گئے لیکن وہ ویمپائرز اتنے پاورفل تھے کہ انہوں نے ان تین پریسٹ کو بھی مار ڈالا اور ان کی باڈی کو کروس پر لٹکا دیا صبح ہوتے ہی جب پریسٹ لوسی کا فرینڈ اور پریسٹرز یہاں پر پہنچتے ہیں اور باقی پریسٹ کی ریٹ پورٹیز دیکھتے ہیں تو انہیں کافی دکھ ہوتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ویمپائرز چلتی ہم پر بھی اٹیک کریں گے اب یہ لوگ ساری ریسرچ کرتے ہیں کہ ویمپائرز یہاں پر کیسے آئے تو انہیں بتا چلتا ہے کہ وہ ٹرین کے درو آئے تھے اب وہ لوگ ویپنز تیار کرنے لگتے ہیں کہ ویمپائرز کو کسی بھی طرح یہاں آنے سے روکیں گے وہ دوسری طرف ہمیں لوسی دکھائی جاتی ہے جس کے ساتھ وہی بلیک ہیٹ ویمپائر ہوتا ہے وہ سے کہتا ہے کہ تم کھانا کھاؤ گی اس کی بات بلیک ہیٹ کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں سٹوری سناتا ہوں تمہیں بتا ہے کہ دنیا میں یہ مانا چاہتا تھا کہ ویمپائرز میں سول نہیں ہوتی صرف انسان ہی سپیریئر ہوتے ہیں لیکن یہ بات غلط تھی ویمپائرز میں بھی سول تھی اور جو کہ کافی زیادہ سٹرونگ تھی چھرچ کے لوگوں کو اس طرح سے ویمپائرز کو نہیں مارنا چاہیے تھا اب اگر ویمپائرز بدلہ لینا چاہتے ہیں تو انسانوں کو مسئلہ ہوتا ہے اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں دنیا کو بتا دوں کہ ہمیں ویمپائرز کی زیادہ ضرورت ہے پچانتی ہو کہ میں تمہیں یہاں پر کیوں لائے ہوں تاکہ اس سارے کام میں تم میری مدد کر سکو اور میں یہ پچانتا ہوں کہ وہ پریسٹ تمہیں بچانے یہاں پر ضرور آئے گا اور میں اس کی بھی ہیلپ لوں گا دوسری طرف لوسی کا فرینڈ کافی اتاس ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ان کے جانے تک لوسی بھی ویمپائرز بن گئی ہوئی تو پریسٹ اسے مار ڈالیں گے لیکن پریسٹ اس اسے انکریش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں دنیا کے لیے جینا ہے اگر تم یہی سوچ کر حمد ہارش آگے تو ہم اپنا مشن کیسے کمپلیٹ کریں گے اور اب وہ لوگ اس طرف چل پڑتے ہیں جہاں سے ویمپائرز آنے والے تھے یا ویمپائرز کے آنے کا خطرہ تھا اب وہ لوگ ٹرینڈ کے پاس پہن جاتے ہیں تب ہی لوسی کا فرینڈ پریسٹ پر گن پوائنٹ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بھی ہو چاہے میری دوست ویمپائر بھی بن گئی ہو لیکن آپ اسے نہیں ماریں گے تو پریسٹ اسے کہتا ہے کہ اچھا تم ایسا نہیں سوچو اگر میں تمہیں سچ بتاؤں تو میں ہی لوسی کا فادر ہوں میں نے تم سے جھوٹ بولا کہ میں اس کا انکل ہوں اور مجھ سے ساتھ اچھا میری بیٹی کے بارے میں کون سوچ سکتا ہے تو یہ سن کر لوسی کا فرینڈ تھوڑا بیٹر فیل کرتا ہے اب وہ لوگ ٹرینڈ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور انہیں پتا چل جاتا ہے کہ اس ایک اندر ویمپائرز ہیں وہ اس میں بومز فکس کرنے لگتے ہیں ٹرینڈ کے چھت پر وہ پریسٹ چر جاتا ہے جہاں پر وہ بلیک ہیٹ ویمپائر پر ہوتا ہے اب یہاں پر ہمیں بلیک ہیٹ ویمپائر کی اصلیت پتا چلتی ہے یاد ہے مووی کے سٹارٹنگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پریسٹ ویمپائرز کے ٹرینڈ میں بھس گیا تھا اور اسے کوئی نہیں بچا پایا سب کو لگا کہ وہ مارا گیا لیکن بعد میں اسے ویمپائرز نہیں ریسکیو کر لیا تھا اور اسے بچا لیا اور اس کے بعد اپنی ہی طرح ایک ویمپائر بنا دیا اور اپنے پرپس کے لیے یوز کیا اور جب انسان کی اور ویمپائر کی سول ایک ہوئی تو وہ اور زیادہ سٹرونگ ہو گئی اور یہ بلیک ہیٹ ویمپائر بن گیا اس کے بعد پریسٹ میں اور بلیک ہیٹ میں کافی لڑائی ہونے لگتی ہے بلیک ہیٹ پریسٹ کو ٹانگ سے ہٹ کرتا ہے تو وہ دور جا کر گرتے ہیں یعنی بلیک ہیٹ کافی زیادہ پاورفول تھا تب ہی وہاں پر کافی زیادہ سربنٹس آتے ہیں جو کہ ویمپائرز کہی تھے اور وہ پریسٹس اور لوسی کے فرنڈ پر اٹیک کرنے لگتے ہیں لیکن پریسٹس ان کو ہرا دیتی ہے اسی طرح بلیک ہیٹ پریسٹ کو ٹرین کے اندر گرا دیتا ہے وہاں پر لوسی بھی ہوتی ہے جو کہ کسی ویمپائر کے قبضے میں تھی اور چلا رہی ہوتی ہے پریسٹ لوسی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوسی بھی اسے آگ لگا دیتی ہے جس نے اسے پکڑ رکھا تھا اس کے بعد اس کے سامنے بلیک ہیٹ آتا ہے لوسی اس پر چاکو چلانے کی کوشش کرتی ہے لیکن نہیں بلیک ہیٹ کافی چلاک تھا وہ خود کو چاکو لگنے ہی نہیں دیتا بلیک ہیٹ اسی چاکو سے پریسٹ کو کافی زخمیں کر دیتا اور پھر لوسی کو وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے بلیک ہیٹ لوسی کو اپنے ساتھ ٹرین کے چھت پر لے آیا تھا جہاں پر وہ اسے کارٹ کر اسے بھی فیمپائر بنانے والا تھا لیکن تب ہی نیچے سے پریسٹ میں ہمت آتی ہے اور وہ ٹرین کی چھت پر آتا ہے اور اس کے پاس گروس سائن والا ایک بلیڈ ہوتا ہے جو کہ وہ سیدھا بلیک ہیٹ کی طرف پھینکتا ہے اس وجہ سے لوسی بھی سلپ ہو جاتی ہے وہ ٹرین سے گرنے ہی والی ہوتی ہے کہ تب ہی اسے پریسٹ بچاتا ہے لیکن بلیک ہیٹ ابھی بھی پریسٹ کو مارنا چاہ رہا ہوتا ہے تب ہی پریسٹ سپائک پر آ جاتی ہے وہ کافی تیزی سے آ رہی ہوتی ہے اور یہ سن کافی گھول ہوتا ہے وہ پائک کو ٹرین کے سامنے لے کر آ رہی تھی تاکہ دونوں اب اس میں ٹکرائے اور بہت بڑا کریش ہو اور ایسا ہی ہوتا ہے اتنی تیز پائک جب ٹرین سے ٹکراتی ہے تو ٹرین کریش ہو جاتی ہے اور اس میں سارے ویمپائرز مارے جاتے ہیں لیکنی اب بلیک ہیٹ بھی نہیں بچا تھا وہ بھی مارا جا چکا تھا پھر ہم کچھ ہی منٹس پارک کا سین دیکھتے ہیں جب پریسٹ نے لوسی کو اپنی گود میں لیا ہوتا ہے لوسی کا فرینڈ بھی لوسی کو ایسے دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے اور پریسٹ پریسٹس کی طرف دیکھ کر سمائل پاس کرتا ہے کہ تم نے کافی اچھا کام کیا اور فائنلی وہ لوگ اب سکسسول تھے انہوں نے اپنا مشن پورا کر لیا تھا اور لوسی کو بچا لیا تھا سب سے بڑی بات تو یہ کہ اب بلیک ہیٹ بھی نہیں رہا تھا اب مووی کی لاس سین میں ہم پریسٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ چرچوں سے گروہ کے پاس جاتا ہے اور سامنے ایک ویمپائر کا سر پھینکتا ہے کہتا ہے کہ میں ویمپائر سے لڑ کر آ رہا ہوں جو کہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور آپ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ویمپائرز انوسنٹ ہے وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور قید ہے تو گروہ کہتا ہے کہ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں تو پریسٹ کہتا ہے کہ اچھا آپ نہیں سننے والے تو میں بھی اب یہاں نہیں رہوں گا وہ وہاں سے سیدھا پریسٹس کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہم اپنی کھلیتہ ٹیم بنائیں گے جو کہ ویمپائرز کو ہنٹ کیا کرے گی اور اسے کے ساتھ یہ مووی یہی پر انٹ ہوتی ہے